چل رہا ہے جب وازوان وغیرہ ہوتا ہے شادیوں میں تو کبھی کوئی فون رکھ دیتا ہے اس پہ باقی چیزیں کاتی جاتی ہیں وازوان کاتا جاتا ہے یا پھر مختلف چیزیں اب اختیار کی جا رہی ہیں رومالی روٹی رکھی جا رہی ہے اور دکھاوئے کے لیے اس طریقے سے جو ہے باقاعدہ طور پر نظام بدلا ہوا ہے جو کہیں کہیں حیران کر دینے والا ہے اور کافی لوگ اس سے پریشان بھی ہوتے ہیں کیا کہیں یہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ حرام مال حرام ہی کے راستے میں چلا جاتا ہے اگر حقیقت میں حلال دولت ہوگی اچھے راستے سے پیسہ آئے گا محنت کے ساتھ جس میں ایک انسانی خون پسینہ ملایا ہوگا واقعی حلال روزی روٹی ہوگی تو میرا یقین ہے کہ وہ پیسہ غلط کام پر خرج نہیں ہوگا شیطان کے راستے سے پیسہ آئے گا شیطان کے راستے سے پیسہ آئے گا تو شیطان ہی کے راستے میں چلا جائے گا قرآن واضح کہتا کہ فضول خرچی مت کرو یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں یہ قرآن نے قرار دیا ہے تو پتا چلا جو فضول خرچی کر رہا ہے جن چیزوں کے ہمیں ضرورت نہیں کھانا پینا حق ہے جائز دریگے سے خواہیے تو فضول چیزیں ایسی جو غیر ضروری ہیں یہ واضح ہے کہ یہ شیطان کا کام ہے اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے جو یہ کام کر رہے ہیں ان سے میری دردمندانہ گزارش ہے اللہ کا ویان ہے ایک ایک نعمت کے بارے میں تجھے سوال کیا جائے گا ایسا مت سمجھنا کہ تم نے محنت کی یا کچھ کیا کہ پیسے جمع کر لی یہ آپ کی امانت نہیں ہے آپ صرف اس کے امانت دار رکھے گئے ہیں اور اس امانت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت کے دن انسان کو تب تک ہلنے نہیں دیا جائے گا جب تک اس سے سوال نہ ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے لائے اور کس میں خرج کر لیا لہذا ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہے بحیثی اگر ہم مسلمان ہیں آخرت پر ہمارے یقین ہیں قرآن و سنت پر ہمارے یقین ہیں رسول اللہ کی باتوں پر یقین ہیں تو ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہے اور صرف یہ انسان اپنے عارضی طور پر ایک خوشی کا مظاہرہ کر رہا لیکن اس سے کتنے مسئیبت آ جاتے ہیں ہمارے سماج میں گریب لوگ پھر کن مسئیبتوں میں فز جاتے ہیں ان چیزوں سے جب امیر لوگ فضول خرچیا کرتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے سماج پر پڑتا ہے ہمارے گریب طبقہ جو لوگ ہیں ان پر پڑتا ہے